انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے مرد ہے یا عورت ہے یاد رکھ لیں انصاف کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے جب انسان انصاف کا پہلو چھوڑتا ہے نا اور خود غرض بن جاتا ہے تو معاشرے کی برائیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں اس دور میں جس دور میں میں اور آپ جا رہے ہیں جو ترقی یافتہ معاشرے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں دنیا کے اندر اور ہم بہت بڑے دنیا کی اچھائیوں پہ انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں ان معاشروں کے اندر جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان معاشروں کے اندر مردوں کے جتنی بری حالت ہے واللہ عالم شاید جو چھوٹے ممالک ہوں شاید اس میں اتنی نہ ہو جتنے کہ ایک ترقی یافتہ ممالک میں آکے مردوں کے برائی کی طرف جانے کے راستے ہوتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے برائی کرنا غیر عورتوں کے پاس جانا یہ ایک عام سی بات بن گئی ایک عام سی بات جیسے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کہ انسان جا کے نعوذ باللہ برائی کرے اور آج اس کو کوئی بہت بڑا گناہ ہی نہیں سمجھا گیا اور ایک عورت کے ہوتے ہوئے ایک بی بی کے ہوتے ہوئے کتنی عورتوں کے ساتھ ایک وہ تعلق جس کو اسلام نے نجائز قرار دیا ہے وہ ہو جانا یہ ایک عام سی بات ہر دوسرا تیسرا شاید سو میں سے نائنٹی نائن مرد وہ ہوں گے جن کے غیر عورتوں کے ساتھ کہیں نکے انیلیشنشپ بنے ہوتے ہیں یہ کیوں ہے کس لیے ہے اس لیے کہ جو اسلام کا مزاج تھا نا وہ ہم نے بولا دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عورت کے اندر غیرت موجود ہے وہ عورت شراکت برداشت نہیں کرتی ہے کہ میری کوئی شریک بن کے آ جائیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ اس کا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی طور پہ فطرتی طور پہ ایک مرد کے اندر ایک جو فطرت بنائی ہے وہ ایک سے زیادہ کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے اور عورت کے اندر فطرت یہ بنائی ہے کہ جب اس کو ایک اچھا انسان مل جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت وہ ہی ہوتا ہے وہ پھر آنکھ اٹھا کر بھی دردر نہیں دیکھتی ہے اور اس کے اندر اتنی چاہت ہوتی ہے کہ ایک مرد کی آنکھ خودر جان چلی جائے تو اس کو بھی اس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا اس میں ہمارے معاشرے میں یہ معاملات اس لئے شدت اختیار کر گئے اس لئے بھی عورت کی طرف غیرت بڑھ گئی کہ اس کو یہ ڈر رہتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی جا کے میجے اس خامن نے جدا کر دیا تو معاشرے میں میرا کیا بنے گا میں برباد ہو جاؤں گی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں ہیں ٹوٹل اور ایک وقت میں نو بیویاں رہی ہیں کوئی ایک صحابی بتا دیا جائے کوئی ایک صحابیہ بتائی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان دو کے علاوہ کوئی ایک مرد نہیں ہے اس صحابیات میں جس کی ایک شادی ہو اور کوئی ایک صحابیہ نہیں ہے جس کی ایک شادی ہو اور اس معاشرے میں اگر آپ پہلے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نکاح کرنا انتہائی آسان ہوتا تھا انتہائی بندہ خود جا کے گھر میں چلا جاتا تھا میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں اچھا جی تم کیا حکمہ ہے یہ حکمہ ہے چلو جی نکاح کر دو کوئی بڑے بڑے تفتیشیں اور کوئی سوال نہیں ہوتے تھے کوئی اس میں نہیں یعنی اس میں کوئی بڑے جانچ پڑتار نہیں بس اللہ تعالی ان کے دونوں کی کفایت کر آپس میں کئی نبہ نہیں ہو رہا ہے تو آرام سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ایک مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے اور لڑنے کے طلاق کے بعد کوئی لڑائیاں بھی نہیں ہوتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا ایک کو طلاق دے کہ اس کی دوسری بہن سے نکاح بھی ہو جاتا تھا اور اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی اور سب سے بڑی بات اس معاشرے میں کہ متلقہ عورت کی وہی ویلیو ہوتی تھی جو ہے کماری عورت ہوتی تھی آج ہمارے معاشرے نے جب یہ اصول توڑ دیئے کہ شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا اتنا مشکل ہو گیا کہ پندرہ سے بیس سال لگتے ہیں شادی کے اسباب اور اس کے لیے چیزیں جمع کرنے کے لیے اور اگر اللہ نہ کرے ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو پھر اس کا معاشرے میں کوئی جو ہے وہ حق نہیں ہوگا اس کو انتہائی برا سے برا سمجھا جاتا ہے اس کے لیے کوئی دوسرا رشتہ لینے والا نہیں ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ آج کل برایاں عام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں فرمایا تم دو عورتوں سے نکاح کر لو تین سے کر لو لیکن یہ دو یا تین یا چار کرنے کے لیے شرط انصاف لازم ہے اگر ایک انصاف نہیں نہ کر سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے ساکتا موسیقی